آج یہ جانیں گے کہ سلائیڈنگ والروب کی ڈیسیان کے بارے میں کس پرکار سے اس ٹیک سے تیار کرنا ہے جیسے کہ اپنے کو گھر پہ ایک ہی والروب بنوانا ہے تو کس پرکار سے بنا سکتے ہیں اور کیا میزرمنٹ رہتا ہے جیسا کہ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساتھ بھائی چھے کا ایک والروب بنا ہوا ہے جو کی ہیٹ میں ساتھ پٹکا ہے اور ایسے میں لمبائی میں چھے پٹکا ہے اور اس میں تین جنپور کے دو سٹر آئیں گے دو سٹر آئیں گے جو اندر کا جو پارٹ ہے یہاں پہ ہم نے تھرٹی ٹو ہائٹ رکھا ہے جو ڈرور کی جو لوکر کا جا رہا ہے اور نیچے کی سائیڈ میں تین انچ کا اس کٹنگ گیا ہوا ہے جو کی تھوڑا پلور سے تھوڑا اوپر رہتا ہے تاکہ خراب ہونے کا چانت نہیں رہتا پانی اگرہ سے جیسے اپنے یہاں پہ نیچے کے ایریا میں تین پر چھوڑا ہوا ہے پھر تین پر چھے اوپر دو اوپر ساتھ انچی اور پھر اینگر کا تین پر تین انچی اور جو اوپر کا ایریا ہے وہ پورا لوکٹ میں چلا گیا ہے جہنی پورا سلائیڈنگ والڈھوپ کے اندر ہی کور ہو گیا ہے جیسے اپنے کو یہاں پہ یہ تھرٹی ٹو کا تھوڑا ہوا ہے ڈرور کا ٹوپ جو لوکر کا ہوا ہے تو یہاں پہ اپنے تھرٹی ٹو سے لے کے چاریس انچی تک چھوڑ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں رہتا ہے جیسے اپنے کو اینگر کا کم لینا ہے اوپر کا باگ کم لینا ہے تو یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں اور جیسے اپنے بہنگر زیادہ چاہیے تو اس کو تھوڑا نیچے کر سکتے ہیں یعنی تیس انچی تک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ ٹرے چاہیے تو ٹرے کر سکتے ہیں اور ٹرے کی ضرور نہیں ہے تو اپنے شیلو کا یوز کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ رائے سائیڈ میں شیلو کا یوز کیا ہے اور یہاں پہ ٹرے کا کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو نیچے آپ کو بتایا کہ اس کٹنگ کا ہے تو یہاں پہ اس کٹنگ کی ذکر پہ اپنے ساتھ آٹنز کا دور کا یوز کر سکتے ہیں یعنی دور کی اپنی نیڈ کے حساب سے اور یہاں پہ ہنگر کا جیسے اپنے کو شیروانی سوٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو فورٹی ٹو کا رکھیں گے اور یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے تھٹی نائن میں آرام سے ہو جاتا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اپنے کو کیا رکھنا ہے یہاں پہ اور جو اپر کی سائیڈ میں بچرہ یہاں پہ اڑا الگ سے ایک سیلو ڈال کے الگ سے لوپ جیسا کر دیں گے اور اپر کا جو ایریا ہے اپر کا ایریا میں دو اپسن رہتا ہے یہ بھی اپنے کو اپنے بل کر سکتے ہیں سٹر یا بھی اپنے دورہ ہے تو لکھ والا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ پندرہ انچ کا الگ سے ڈیزائن کیا ہوا ہے جو کہ ایک دیسپلی جیسا سو اورا اور سائیڈ میں دو سیلو ڈالے ہوئے ہیں اور ٹوٹل ہی آئیٹ یہاں پہ بھی دیا گیا ہے جیسے تین پھوٹ ہوا پھر دو پھوٹ سات انچی لوکر کا ٹوپ ہو گیا تین پھوٹ تین انچی ہنگر کا ہو گیا اور دس پھوٹ دس انچی ہو گیا جو اوپر میں جو چھوٹا ساکھ لوپ جیسا جگہ بچ رہی ہے ہاں پہ والڈ روپ کے اندر ہی ہو گیا دوستو یہ گھر پہ بنانا چاہتے ہو تو آپ اس طریقے کا والڈ روپ بنا سکتے ہیں اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور جو یہ کھلی اندر کی سائٹ گئی پورا پلان دیا ہوا ہے اور یہ دی باہر سے ڈیزائن بنانا ہو تو وہ سٹر کے اوپر الگ سے لیمینیٹ اتوا بینیر کورین جو بھی اپنے کو یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ دی مٹیریل کی بات کی جائے تو مٹیریل میں پلائی وڈ کا یوز کر سکتے ہیں یہ دی بورڈ ہوا تو بورڈ کا کر سکتے ہیں ڈبلو پی سی بورڈ ہوتا ڈبلو پی سی بورڈ برچ پلائی و آدھ برچ پلائی کا جیسے اپنے کو کمپٹیبل ہو اسی پرکار سے یوز کر سکتے ہیں اور دوستو یہ دی اپنی کو ہیٹ رکھنا ہے والڈ روپ کا تو وہ لینٹر کی حساب سے رکھیں کیونکہ یہاں پہ جو لینٹر دکھایا ہوا ہے یہاں پہ جو سامنے دیکھ رہا ہے یہاں پہ ساتھ پٹ کا لینٹر ہے یہ نہیں دروازے کا لینٹر ہے یہاں پہ ساڑھے ساتھ پٹ کا دروازہ آ رہا تو ساڑھے ساتھ پٹ کے حساب سے کر دیں گے کوئی دکھت نہیں آئے گا یہاں پہ ساتھ پٹ سے کم آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ لینٹر کی حساب سے رکھیں گے تو دیکھنے میں کافی اٹریکٹیو اور سندھر دیکھتا ہے ایک لائن میں یہاں پہ اپنے تھوڑا اوپر نیچے پریں گے تو وہ تھوڑا اچھا نہیں دیکھے گا اور ایک لیول سے شرکہ نہیں دیکھے گا اور اس کا ریجن یہی رہتا ہے کہ پورا ایک لینٹر لیول سے سلیں گے تو تھوڑا سندھر دیکھائی جیتا ہے روم کا لوگ سو تینکیو گاز ویڈیو کو لائن سبسکرائب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے